نمشکر ساتھیوں میں نشان نانا کلاسز کی یوٹیوب چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا حردی سواگت کرتا ہوں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہمارا سیشن چل رہا تھا انڈین جیوگرافی کا اس سیریز کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں ساتھیوں سیریز کی کلاس نمبر نیکسٹ جس کے اندر ہم ساتھیوں پڑھیں گے ہمارا جو آج کا مین ٹوپک رہے گا وہ بارتی ہے گول کا جو بارتی گول کی مکھیاں ویشیشتہ ہیں ان ویشیشتہوں کا دوسرا ٹوپک رہے گا کون سا اتر کے میدان پہلا ٹوپک تھا ساتھیوں ہمارا ہیمالیا ہے ہیمالیا ہم نے پڑھ لیا تھا آج کا دوسرا ٹوپک کون سا رہے گا دوسرا ٹوپک رہے گا ساتھیوں ہمارا اتر کے میدان ٹھیک ہے تو ہیڈنگ آپ لگا لینا اتر کے وشال میدان ٹھیک ہے یہ شروع کرنے سے پہلے ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے بارتی ہے مکھے وشیشتاؤں کا ایک ٹوپک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا جس کا نام تھا ہیمالیا ہیمالیا کی اندر ہم نے ساتھیوں ہیمالیا کو پانچ باغوں کے اندر بانٹا تھا ٹرانس، مہان، مدیا، شیوالیک اور پوروانچل پانچ باغوں کے اندر بانٹ کے ان کے آگے شرینیاں پڑی تھی جاشکر اور کلاش اور مہان سنگل تھا مدیا کی کوئی شرینی نہیں تھی شیوالیک کی کوئی شرینی نہیں تھی اور اس کے بعد میں جو باری آتی ہے وہ آتی ہے پوروانچل کی تو پوروانچل کا پتکئی بم، ناگا، ایلز، مانیپور، ایلز، بیجو، ایلز، تریپورا، ایلز، گارو، خاصی جنتیا یہ ساری کی ساری پہاڑیاں ملکے ایک ہیس ہیمالیا کا نرمان کرتی ہے تو یہ پوروانچل ہیمالیا کا نرمان کرتی ہے ہم نے سٹیٹ کے ادار پہ بھی پڑھ لیا تھا ہم نے ندیوں کے ادار پہ بھی پڑھ لیا تھا ہیمالیا کو پنجاب کشمیر ہیمالیا ہے سندو اور ستلج کے بیچ میں پایا جاتا ہے اس کے بعد میں ساتھی ہو کماؤ ہیمالیا آجاتا ہے ستلج اور کس کے بیچ میں؟ کالی ندی کے بیچ میں کالی اور تستا کے بیچ میں ساتھی ہو نیپال ہیمالیا آجاتا ہے اور نیپال کے بعد میں تستا سے لے کر دیہانگ جو اور جتک جو فیلا ہوا ہیمالیا ہے اس ہیمالیا کا کیا نام تھا اس ہیمالیا کا نام تھا اسم ہیمالیا تو ندیوں کے ادار پر پڑھ لیا تھا چھتر کے ادار پر پڑھ لیا تھا چوٹیاں کون کون سی ہیں یہ سارا کا سارا میٹر میں نے آپ کو اس کے اندر پڑھا دیا تھا تو آج کا جو ہمارا مین ٹوپک رہے گا ساتھیو بھارتی ہے مکھے وشیشتہوں کا ٹوپک نمبر دو ہے یہ کون سا ٹوپک ہے ساتھیو دوسرا ٹوپک ہے ٹوپک نمبر دو جس کا نام ہے بھارت کے وشال میدان سمجھیں آگے اب بھارت کے وشال میدان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ساتھیوں ہم اس کو دو باغوں کے اندر بانٹ کے پڑھتے ہیں کتنے باغوں کے اندر دو باغوں کے اندر بانٹ کے پڑھتے ہیں کتنے باغوں کے اندر ساتھیوں اس کو دو باغوں کے اندر بانٹ کے پڑھا جاتا ہے پہلے باغ اس کا کون سا ہے تو پہلے باغ کی ساتھیوں اگر میں بات کروں تو پہلے باغ اس کا ہو جائے گا ایک تو ہو جائے گا پرادیشک باجن کے ادار پر ٹھیک ہے اور دوسرا پارٹ ساتھیوں اس کا جو ہو جائے گا وہ ہوگا مٹی کے ادار پر یا کنوں کے ادار پر مٹی یا کنوں کے ادار پر ہم اس کو دو باغوں کے اندر بانٹ کے پڑھتے ہیں ایک تو پرادیشک باجن کے ادار پر پرادیشک باجن کا یہ مطلب ایسا تھی ہو جو اتر کے میدان ہے ٹھیک ہے اس کا نرمان کیسے ہوا کس پرکار سے اس کے اندر مٹی بنتی ہے کون کون سی گاٹیاں بنتی ہے یہ سارا کسارا آگے ہم پڑھیں گے لیکن پرادیشک باجن کا یہ مطلب ہوتا ہے بھی جیسے کس پردیش کے اندر کون سا میدان بند رہا ہے یعنی ان کو پردیشوں کے اندر یعنی راجیوں کے اندر بانٹ کے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہوتا ہے ساتھی ہو پرادیشک باجن مٹی کے ادار پر مٹی کے ادار پر بھی اس کو ساتھی ہو ہم چار باغوں کے اندر بانٹ کے پڑھیں گے آگے مٹی کے ادار ہوگا مٹی کے ادار پر بھی چار باغ ہوں گے اور اس کے ادار پہ بھی چار باغ ہوں گے جو پرادشیق وی باجن کے ادار پہ چار باغ ہوں گے تو میں ان کو پہلے بتا دیتا ہوں پہلا جو باغ ہوگا اس کو کیا بولا جائے گا اس کو بولا جائے گا راجستان کے میدان راجستان کے وشال میدان یا میدان لکھ سکتے ہو میدان دوسرا ساتھیو جو اس کا پارٹ ہوگا پرادشیق وی باجن کے ادار پہ دوسرے پارٹ کا کیا نام ہوگا پنجاب یا حریانہ کے میدان پنجاب کے میدان تیسرا جو اس کا پارٹ ہوگا ساتھیوں تیسرا اس کا پارٹ ہے اس کا کیا نام ہوگا گنگا کے وشال میدان گنگا کے وشال میدان اور چار نمبر پر ساتھیوں جو اس کا پارٹ ہوگا وہ ہوگا برہم پتر پارٹ کے وشال میدان یہ ہے ساتھیوں اس کا پرادیشی کوی باجن پرادیشی کوی باجن کتنے ادار پر بانٹا جاتا ہے ان کو چار باغوں کے اندر بانٹا جاتا ہے کون کون سے ہم وہ چار باغ راجستان کے میدان پنجاب حریانہ کے میدان گنگا ندی کے میدان اور برہم پتر ندی کے میدان یہ سارا کا سارا اس کا کیا ہو جائے گا ساتھیوں یہ سارا کا سارا اس کا پرادیشی کوی باجن ہو جائے گا اگر میں ساتھیوں اس کے مٹی اور کنوں کے ادار پر بات کروں تو اس کو بھی چار باغوں کے اندر بانٹا جاتا ہے مٹی اور کنوں کے ادار پر بھی کتنے باغوں کے اندر بانٹا جاتا ہے چار باغوں کے اندر پہلا کون سا ہوگا چار باغوں میں اس سے ساتھیوں مٹی کے اور کنوں کے ادار پر بھی اس کو چار باغوں کے اندر بانٹا جاتا ہے تو وہ چار باغوں کون سا ہو جائیں گے تو وہ چار باغ ساتھیوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو ہو جائے گا بھابر دوسرا ساتھی ہو جائے گا دو نمبر پہ آ جائے گا ترائی ٹھیک ہے تین نمبر پہ ساتھی ہو اس کا جو چھتر آئے گا اس کو کیا بولا جائے گا اس کو بولا جائے گا بھانگر چار نمبر پہ آئے گا وہ آئے گا خادر ٹھیک ہے اور آگے ایک اور پڑا جاتا ہے ڈیلٹا اس کو الگ سے سمجھاؤں گا میں اس کے اندر نہیں لکھنا اس کو ڈیلٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیلٹا بھی اسی کے اندر آئے گا مٹی کے ادار پہ یا کنوں کے ادار پہ کس پرکار سے اس کا نرمان ہوتا ہے تو یہ ہے جو میدان پائے جاتے ہیں اتر کے وشال میدان یہ ہے سارا ان کا بائیو ڈاٹا کس پرکار سے ان کا نرمان ہوگا کیسے ہوگا یہ ساری کی ساری باتیں بتاؤں گا لیکن ان کو دو باغوں کے اندر بانٹ کے پڑھیں گے ایک تو راجستان کے میدان راجستان کے میدان پنجاب کے میدان گنگا ندی کے میدان اور برہم پتر کے وشال میدان ان کو بانٹ کے پڑھیں گے ان کے اندر تھیوری نہیں ہوگی صرف اور صرف میں آپ کو بتاؤں گا میپ کے اندر ٹھیک ہے اور آگے جو مٹی اور کنوں کے ادار پہ بانٹا جاتا ہے ان کو بانٹ کے پڑھیں گے ہم چار باغوں کے ادار پہ بھابر ترائی بانگر اور خادر چار باغوں کے اندر بانٹ کے پڑھا جاتا ہے تو یہاں تک کسی بھی ویدیارتی کو کو کوئی بھی دکت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے آج ہم پڑھیں گے ساتھیوں آج کا جو ہمارا مین ہے وہ ہم پڑھیں گے پرادیشیق ویباجن کے ادار پہ میپ کے اندر اس کو سمجھیں گے اس کے بعد میں مٹی اور کنوں کے ادار پہ بھی اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ اس کے اندر پتہ چل گیا تو ابھی یہاں پہ ساتھیوں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے پرادیشیق ویباجن کے ادار پر اس سائیڈ ہی کر لیتے ہیں پرادیشیق ویباجن کے ادار پر پرادیشیق ویباجن کے ادار پہ کتنے باغ تھے چار باغ تھے کون کون سے تھے ایک تو میں آپ کو لکھ دیتا ہوں راجستان کے یہاں پہ ایک بار اور لکھا رہا ہوں تاکہ جتنی بار آپ لکھو گے لکھا ہوا دیکھو گے اتنی بار آپ کو یاد کرنے کے اندر آسانی ہوگی ایک تو راجستان مارو راجستان سادھا پنجاب ٹھیک ہے گنگا ندی اور تیسرا آجائے چوتھا آجائے گا برہم پتر ندی یہ چار باغوں کے اندر بانٹا جاتا ہے تو ان چار باغوں کے اندر کیسے بانٹیں گے ان کو چار باغوں کے اندر ان کو بانٹیں گے ساتھی یہ دیکھو یہ آپ کو راجستان نظر آرہا ہے ٹھیک ہے یہ راجستان آرہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ آرہا ساتھی ہو پنجاب ہریانہ اور ادھر اتر پردیش کے میدان بھی اس کے اندر آ جائیں گے پنجاب کے ہریانہ کے اور اتر پردیش کے میدان بھی اس کے اندر آ جائیں گے اور اس کے بعد میں ساتھی ہو جو آئے گا وہ آئے گا گنگا ندی تنتر ٹھیک ہے گنگا ندی تنتر یہ سارا کا سارا جو اتر پردیش اور ادھر سارا کا سارا علاقہ ہے یہ کس کے اندر آ جائے گا یہ سارا کا سارا گنگا ندی تنتر کے اندر آ جائے گا اور انت کے اندر ساتھی ہو یہاں پہ آپ کو بتا ہے ہمارا اسم شٹیٹ ہے اسم کے اندر برہم پتر ندی تو یہاں پہ بھی میدان بنتے ہیں جن کو کیا بولا جاتا ہے جن کو برہم پتر ندی کے میدان بولا جاتا ہے ابھی آپ کو یہ دیکھنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کس پرکار سے ان کا نرمان ہوتا اور کیسے کیسے نرمان ہوتا ہے ایک بار آپ ایسے سمجھنے کی کوشش کرنا جو راجستان کی اندر میدان بنتے ہیں تو ان کو تو بولا جائے گا راجستان کے میدان پھر آپ کو میں بتاؤں گا کس پرکار سے ان کا نرمان ہوتا ہے پنجاب ہریانہ اور ادھر دلی کے ساتھ میں جو چھوٹے چھوٹے میدان بنتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے پنجاب ہریانہ کا میدان بول سکتے ہو پنجاب ہریانہ پلس یوپی کے میدان ٹھیک ہے یوپی کا میدان گنگا ندی تنتر کے اندر بھی آئے گا اور یہ جو سارا کا سارا سسٹم ہے یہ سارے کے سارے بھارت کے سٹیٹ ہیں یہ سارے کے سارے کس کے اندر آ جائیں گے یہ گنگا ندی کے میدان کے اندر آ جائیں گے گنگا ندی کے میدان ٹھیک ہے گنگا ندی کے میدانوں کو تین باغوں کے اندر بانٹا جاتا ہے پہلا باغ دوسرا باغ تین باغوں کے اندر بانٹا جاتا ہے اوپری اچھ میدانی یہ آ جائے گا مدیا ہے اور یہ آ جائے گا سب سے نیمنستر کے تین باغوں کے اندر بانٹا جاتا ہے یہ آ جائے گا اچھ میدان یہ آ جائے گا مدیہ میدان اور یہ آ جائے گا نیمن اور یہ سارا کا سارا کیا آ جائے گا ساتھیو برہم پتر ندی کے میدان یہ سارا کا سارا سسٹم آ جائے گا اس کا سمجھے میں آگے پرادیش شیخ و باجن پہ اگر ہمیں بانٹنے کی کوشش آپ کو پتا یہاں تک تو ہیمالیا فیلا ہوا ہے ہیمالیا کے بعد میں یہ ساری کی ساری سرنکلہ ہے نا اس کو تھوڑا نیچے کر لو یہ ساری کی ساری سرنکلہ ہیمالیا کی ہے ہیمالیا کے بعد میں جو دوسرا پارٹ تھا وہ تھا ہمارا ساتھیو اتر کے ویشال میدان ابھی پرادیش شیخ و باجن کے ادار پہ میں آپ کو راجیاں کے اندر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں راجیاں کے اندر کس کس پرکار سے ان کو بانٹا جاتا ہے راجستان کے اندر آئیں گے پنجاب اریانہ و یوپی کے اندر آئیں گے گنگا ندی کے میدان آئیں گے اور برہم پتر ندی کے میدان آئیں گے یہاں تک کسی بھی ویدیارتی کو کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے پرادیش شیخ و باجن کے ادار پہ ابھی اس کے اندر ساتھیو ہم آگے کی بات کرتے ہیں تو آگے اس کے اندر ہمیں کیا پڑھنا ہے بھی ان کا نرمان ہوتا ہے سروہ نرمان کیسے ہوتا ہے نرمان ان کا کیسے ہوتا ہے ہمیں نرمان کے بارے میں جاننا ہے ساتھیو نرمان دیکھ لینا ان کا کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا ہے یہ آ جائے گا ہمارا ہیمالیا ہے ٹھیک ہے یہ میں ٹرانس ہے اس کی چار سرینیاں آپ کر لینا چار ہے نا کاراکورم لڈاک جاشکر اور کلاس اس کے بعد میں جو دوسری سرینی نکلتی ہے وہ کس کی نکلتی ہے یہ مہان کی مہان کے جشت نیچے مدیا ہے مدیا کے جشت نیچے کونسا آ جائے گا ساتھیو شیوالی کا آ جائے گا اور ادھر آ جائے گا پرون چل ابھی ہیمالیا کا نرمان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو ایک چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں یہاں سے ساتھیو کوئی بھی ندی نکلتی ہے جیسے ایک ندی کا ادھارن لے لو گنگا ندی نکلتی ہے اور یہ ادھر جا کے کہاں پہ چلی جاتی ہے بے آف بنگول کے اندر ادھارن کے لیے بتا رہا ہوں ساتھیو ٹھیک ہے یہاں سے کوئی بھی ندی لے لو آپ یہاں سے ندی نکلی اور ادھر جا کے برہم پتر ند اس کے اندر بے آف بنگول کے اندر یہ جا کے اپنا جلوی سرجت کرتی ہے ابھی اس پوری پروسیس کو ہم سمجھیں گے اس ندی کو کتنے باغوں کے اندر بانٹ کے پڑیں گے تاکہ ہمیں اتر بھارت کے وشال میدان ہے جو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں تو ندی کو ہم نے تین باغوں کے اندر بانٹنا ہے کتنے باغوں کے اندر بانٹیں گے ندی کو ہم تین باغوں کے اندر بانٹیں گے تین باغوں کون سے ایک تو ساتھیوں پہلے باغ یہاں سے لے کے اس کا یہاں تک کر دیں گے ٹھیک ہے؟ پھر دوسرا یہاں تک ہو جائے گا اور تیسرا انتیم اس کا یہاں تک ہو جائے گا تین باغوں کے اندر ہم ندی کو بانٹ کے پڑیں گے پہلا جو باغ ہوگا دیکھو یہ ہے ساتھیوں اس کا پہلا باغ ابھی پہلے باغ کے اندر یہ سارا کا سارا ہیمالیا ہے جب آپ کو پتا ہے ہیمالیا سے ساتھیوں نیچے آئے گا پانی اوپر سے جب پانی نیچی آئے گا تو اپنے ساتھ میں کیا کچھ لے کے آئے گا کانکر ہوگا پتھر ہوگا سب کچھ لے کے آئے گا نا تو ندی کی اس عوستہ کو کیا بولا جاتا ہے ساتھیو یوہ عوستہ کیا بولا جاتا ہے یوہ عوستہ ٹھیک ہے یعنی پانی جلدی جلدی چلے گا اس کو مدیہ عوستہ بولا جاتا ہے مدیہ عوستہ بولا جاتا ہے ندی کی دوسری سٹیج کو اور تیسری کو کیا بولا جاتا ہے ساتھیوں تیسری کو بولا جاتا ہے انتیم آوستہ یا نیمنستر بھی آپ اس کو بول سکتے ہو تین بھاگوں کے اندر ہم ندی کو بانٹیں گے یو آوستہ مدی آوستہ اور نیمنستر تین بھاگوں کے اندر ہم نے بانٹ لیا جب تین بھاگوں کے اندر ہم نے ساتھیوں ندی کو بانٹ لیا تو ابھی آپ کو پتا ہے جب ہیمالیا سے کوئی بھی ندی نیچے آئے گی کہاں پہ آئے گی ہیمالیا سے کوئی بھی ندی نیچے آئے گی جب ہیمالیا سے کوئی بھی ندی ساتھیوں نیچے آئے گی میں آپ کو نرمان کے بارے میں بتا رہا ہوں بھی ان کا نرمان کیسے ہوتا ہے جب ہیمالیا سے ساتھیوں کوئی بھی ندی نیچے آکے گرے گی تو وہ اپنے ساتھ میں کچھ نہ کچھ تو لے کے ہی آئے گی آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے پہلی عوستہ سمجھ رہے ہیں ہم یو عوستہ یو عوستہ یو آوستہ کے اندر آپ کو پتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی دیکھیں گے ڈالان دیکھیں گے کیا دیکھیں گے ڈالان ڈالان آپ کو پتا اوپر سے ندی نیچے آ رہی ہے تو ڈالان کیا ہوگی زیادہ ہوگی زیادہ ہی ہوگی نا بھی یہاں سے ندی نیچے آ رہی ہے ہیمالیا سے پانی نیچے کی اور آ رہا ہے تو ڈالان تو بہت ہوگی تو ڈالان کے اندر کیا لکھیں گے ساتھی ڈھلان تو آ جائے گی زیادہ ٹھیک ہے ڈھلان کیا آ جائے گی زیادہ آ جائے گی ڈھلان کے بعد میں یو آوستہ کے اندر ساتھ دوسری چیز جو ہمیں پڑھنے لائک ہے پانی کی سپیڈ کتنی ہوگی اگر پانی اوپر سے نیچے کی اور پڑھ رہا ہے دیکھو اگر پانی اوپر سے نیچے کی اور جا رہا ہے تو پانی کی سپیڈ آپ کو پتہ فل ہوگی بہت ہوگی پانی کی سپیڈ تو یہاں پہ آپ کو پانی کی سپیڈ کیا لکھنی ہے پانی کی سپیڈ بھی آپ کو زیادہ لکھنی ہے پانی کی سپیڈ بھی زیادہ ہوگی تیسرا ساتھیو جو اس کے اندر ہمیں پڑھنے کے لائق ہے ابھی ڈالان بھی زیادہ ہے پانی کی سپیڈ بھی زیادہ ہے تو ندی کیا کرے گی آپ کو پتہ ہے دو اپشن ہوتے ہیں ندی کے پاس میں یا تو وہ کٹاو کرے یا کرے جماو ابھی جو بھی ندی کے راستے میں آئے گا چاہے وہ کنکر ہو پتھر ہو پیڑ ہو کچھ بھی ہو جو بھی ندی کے راستے میں آئے گا کیونکہ ندی کو ہیمالیا سے نیچے آنے کچھ بھی ہو تو وہ کیا کرے گی ساتھیو وہ کرے گی کٹاو کرے گی کیا کرے گی وہ کرے گی کٹاو تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا ساتھیو کٹاو کرے گی نا کی جماو کرے گی ابھی کٹاو کرے گی جب پانی اوپر سے نیچے آئے گا تو آپ کو پتا ہے نا اوپر سے نیچے پانی آئے گا تو اس پرکار کی گاٹی کا نرمان ہوگا کس پرکار کی وی اکار کی گاٹی کا نرمان ہوگا تو وی اکار کی گاٹی کا نرمان کہاں پہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے ساتھیوں جب ندی ہیمالیا سے یا اوپر سے پانی نیچے کی اور آتا ہے تو وہاں پہ وی اکار کی گاٹی کا نرمان ہوتا ہے تو کٹاو کرے گی کٹاو کا مطلب پتھر ہو گیا بجری ہو گی کچھ بھی ہو گیا راستے کے اندر کچھ بھی آیا گنکر پتھر چٹانے وہ ساری کی ساری ندی بہا کر نچھے لے آئے گی natuurlijk ہے نیچھے لے آئے گی تو یہ کٹاو کرے گی کٹاو کے اندر وی آکار کی گاٹی کا نرمان ہوگا وی آکار کی گاٹی کا نرمان گاٹی کا نرمان ہوگا کس پرکار کی وی آکار کی گاٹی کا نرمان تو یہ تو ساتھیوں ندی کی یک آوستہ تینوں کی تینوں آوستہیں بتاؤں گا اس کے بعد میں ساتھیوں ہم آگے پڑیں گے دوسری آ جائے گی ساتھیوں مدیہ اوستہ کون سی آگی مدیہ اوستہ ٹھیک ہے ابھی پانی آپ کو یہاں تک پہنچا دینا پانی یہاں تک پہنچ گیا ابھی یہاں پہ جب پانی آئے گا یعنی پہاڑ سے پانی نیچے آگیا تو پہلی بات ڈالان کیسے ہوگی ساتھیوں ڈالان زیادہ ہوگی یا کم ہوگی دوسری سٹیج کے اندر کیونکہ ابھی تو میدانی لاکہ آگیا میدانی لاکہ کے اندر ڈالان تو نہیں ہوگی جمین آپ کو پتہ سمتل دیکھنے کو ملے گی سمتل دیکھنے کو ملے گی دوسرا آ جائے گی ساتھیوں سپیڈ تو سپیڈ بھی کس پرکار سے ہوگی ساتھیوں سپیڈ ہوگی ندی کی وہ بھی کم ہو جائے گی کیونکہ ابھی پانی کو جمین کی اوپر چلنا ہے نیکی اوپر سے نیچے آنا ہے ٹھیک ہے یو آوستہ کے اندر پانی اوپر سے نیچے یعنی ہیمالیا سے نیچے آ رہا تھا لیکن مدیہ اوستہ کے اندر جو پانی ہے وہ جمین کے اوپر چلے گا نیکی اوپر سے نیچے آئے گا تو جو پانی کی سپیڈ ہے وہ نورمل ہو جائے گی پانی کی سپیڈ کیا ہو جائے گی ساتھیوں کم ہو جائے گی اور تیسری چیز ہے ساتھیوں یہاں پہ ندی کٹاو کرے گی یا جماو کرے گی تو یہاں پہ ساتھیوں آپ کو ایک چیز لکھنی ہے کیا چیز لکھو گے آپ ندی کٹاو کم کرے گی کٹاو کم کرے گی اور جماو جیادہ کرے گی جماع کیا کرے گی ساتھیو زیادہ کرے گی تو یہ کٹاو کم ہو جائے گا دوسری عوستہ کے اندر اور جماع کیا ہونے لگ جائے گا ساتھیو جماع ہو جائے گا زیادہ ٹھیک ہے ابھی آپ کو ندی ہم کہاں تک پہنچ گے ندی کو لے کے ہم یہاں تک آگے ندی کو لے کے آگے ندی کو لے کے یہاں تک ابھی جو ندی کی انتیم عوستہ ہوگی نیمنستر کیا بولا جاتا ہے ساتھیو جس کو نیمنستر کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے نیمن ستر تو یہاں پہ آپ کو کیا لکھنا ہے ساتھیوں نیمن ستر نیمن ستر کے اندر آپ میرے کو پہلی چیز بٹاؤ ڈالان ہوگی یا نہیں ہوگی ڈالان ہوگی یا نہیں ہوگی ڈالان نیمن ستر کے اندر کہے کی ڈالان ہوگی نہیں ہوگی نا ڈالان تو نیمن ستر کے اندر ڈالان ہو جائے گی ختم یعنی بلکل کیا ہو جائے گی نیمنستر کے اندر ڈالان بلکل کم دوسری بات اس کی سپیڈ پانی کی بلکل ختم ہو جائے گی سپیڈ ہوگی وہ کیا ہوگی وہ بھی بلکل ہی ختم ہو جائے گی پانی کی سپیڈ پانی آرام سے چلے گا تین نمبر کی بات ہے ساتھیو تیسری بات ہے ندی کٹاو کرے گی یا جماو کرے گی ٹھیک ہے کیا کرے گی تو یہاں پہ ندی کیا کرے گی ساتھیو یہاں پہ ندی کرے گی جماو کرے گی کیا کرے گی جماع کرے گی جماع کس کا کرے گی جو اپنے ساتھ میں ہیمالیا سے پدارت لے کے آئی تھی افساد لے کے آئی تھی ان کا کیا کرے گی ساتھیوں ان کا یہاں پہ ندی جماع کرے گی کونسی عوستہ کے اندر اپنی سیکنڈ عوستہ کے اندر اور اپنی انتیم عوستہ کے اندر کیا کرتی ہے ساتھیوں ندی جماع کرتی ہے انتیم عوستہ کے اندر ندی جماع کرتی ہے کٹاو بلکل نہیں کرتی لیکن جو بیچ کی عوستہ ہوتی ہے نا وہاں پہ تھوڑا بہت کیا کیا جاتا ہے ساتھیوں ندی کے دوارہ تھوڑا بہت کٹاو کیا جاتا ہے لیکن جمعہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھو یو عوستہ کے اندر تو پانی اوپر سے نیچے آ رہا تھا تو ندی اپنے یہاں سے سائیڈ کے اندر جتنے بھی کنکر پتھر راستے کے اندر آ رہے تھے وہ نیچے لے کے آ رہی تھی یو عوستہ کے اندر تو وی اکار کی گاٹی کا نرمان کرے گی ٹھیک ہے ابھی جو دوسری عوستہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں مدی عوستہ مدی عوستہ کے اندر پانی کو جمین کے اوپر چلنا ہوتا ہے اس پرکار سے ٹھیک ہے یہ پانی جمین کے اوپر چل رہا ہے تو یہ ندی یہاں پہ دیکھ لینا ندی گہرائی کے اندر بھی کٹاو کرے گی اور اپنے سائیڈوں کے اندر سے بھی کٹاو کرے گی تو یہاں پہ دوسری عوستہ کے اندر ندی دونوں پرکار کا کٹاو کرتی ہے ایک تو گہرائی کے اندر گہری ہوتی چلی جائے گی ندی اور ایک دوسرا اپنے سائیڈوں سے بھی کٹاو کرے گی تو دوسری عوستہ کے اندر اس پرکریہ کو بہت سے سا لگ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے بھگر جی دن گئے پانی آئے اور رٹھت بھی تو یہ کٹاو جماع ہوئے ہی نہیں ہے اس پرکریہ کو ساتھیوں بہت سے سا لگ جاتے ہیں کم سے کم چار سو پانسو سے زیادہ سالوں کی یہ پرکریہ ہوتی ہے تو اس پرکار سے ایک ندی یہاں سے شروع ہوئی تھی اور بے آف بنگول تک جاتی ہے تو یہ ندی کو تین عوستہوں کے اندر بانٹا تھا یو عوستہ، مدی عوستہ اور نیمہ عوستہ یہ ہم نے بانٹا تھا ساتھیوں اتر بھارت کے میدانوں کے لیے ابھی دیکھو یو عوستہ کے اندر جو ندی زیادہ ڈالان ہے زیادہ سپیڈ ہے اور کٹاو بھی زیادہ کر رہی ہے تو یہ جو ساتھ میں بڑے بڑے کنکر پتھر لے کے آئی ہے ان کا کہیں نا کہیں پہ تو جماع ہوگا نا یا سیدھا بے آف بنگول کے اندر چلا جائے گا اتنا لمبا تو نہیں جاتا آپ کو پتا یہاں تک تو ندی کٹاو کرے گی بڑے بڑے کنکر پتھر لے کے آئے گی تو جو بڑے بڑے کنکر پتھر ہوں گے نا وہ ندی یہاں پہ چھوڑتی چلی جائے گی کہاں پہ یو عوستہ جہاں پہ ختم ہوگی اور مدی عوستہ جہاں پہ ختم شروع ہوگی وہاں پہ ندی بڑے بڑے جو کنکر پتھر اپنے ساتھ میں لے کے آئی ہے وہ یہاں پہ ٹھہرنے شروع ہو جائیں گے کیوں ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پہ جو پانی کی سپیڈ ہے وہ ساتھیوں کم ہیں اور باری چٹانے بارے پتھر بارے کنکر آگے نہیں لے جا پاتا پانی تو اس لیے یہ سارا کا سارا جو میٹیریل ہے یہ یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا باری جو بارے پدارت ہیں وہ تو یہاں پہ جمع ہو جائیں گے ہلکے ہیں وہ ساتھیوں آگے چلے جائیں گے ہلکے پدارت تو آگے چلے جائیں گے یہاں تک آ جائیں گے ہلکے پدارت تو لیکن جو باری پدارت ہیں وہ یو عوستہ جہاں پہ ختم ہوگی وہاں پہ ساتھیوں وہ باری پدارت ٹھہرنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ ٹھہرنا شروع ہوگے اور یہ دیکھو تیسری عوستہ کے اندر ایک تو یہاں پہ اس نے اپنا افساد پھینک دیا تیسری عوستہ کے اندر کیا تھا ساتھیوں جماع کرتی ہے جماع تیسری عوستہ کے اندر کرتی ہے یہاں پہ تو بڑے بڑے کنکر پتھر آگے رک گئے تیسری عوستہ کے اندر بلکل مٹی کے باری کن ہوتے ہیں بلکل جس کو نئی جلوڈ پرانی جلوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے بانگر خادر کے نام سے جانا جاتا ہے آگے میں کروا ہوں گا یہ ساری کی ساری ساتھیوں کہاں پہ ملے گی یہ ساری کی ساری ندی کی انتیم عوستہ کے اندر ملے گی تو ندی کے اس جماع اور کٹاو کے کارنی کس کا نرمان ہوتا ہے ساتھیوں اتر کے میدانوں کا نرمان ہوتا ہے کس کا نرمان ہوتا ہے ندی کے اس پوری پریسیس کو یہاں سے ندی کٹاو کرنا شروع کرتی ہے اور یہاں تک چلتی 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 دیرے 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 جماع کرتی چلی جاتی ہے تو ندی کی اس کٹاو اور جماو کی پرگیریہ کو ہم کیا بولتے ہیں ساتھیوں اتر بھارت کے وشال میدانوں کا نام دے دیا جاتا ہے اب یہ یہ نہیں ہے بسر ایک ہی ندی آتی ہے ہیمالیا سے ہیمالیا سے بہت ساری ندیاں نکلتی ہیں جب بھارت کا اپوات اندر بتاؤں گا تب میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی ندیاں کان کان سے نکلتی ہیں ہیمالیا کے کچھ اتر سے نکلتی ہیں تب ہم سمجھیں گے بھی کون کون سی ندیاں اتر کے مدانوں کا بنانے کے اندر سائق ہیں سمجھ میں آگی پرادیشیق ویباجن کے ادار پہ ہم اس کو اس پرکار سے ساتھیوں بانٹتے ہیں یہاں تک کسی بھی ویدیارتھی کو کوئی بھی دکت نہیں ہونی چاہیے ابھی جو یہاں پہ مٹی ہوگی اس کو بھانگر بولا جائے گا آگے ترائی کا چھتر آ جائے گا آگے خادر آ جائے گا اور آگے بھانگر آ جائے گا تو یہ چار بھاگوں کے اندر اس کو بانٹا جائے گا جس کا ہم ادھیان کریں گے ساتھیوں ابھی یہ دیکھو یہاں تک کسی بھی ویدیارتھی کو کوئی بھی دکت ہے تو آپ کومنٹ بوکس کے اندر بتا سکتے ہو کسی بھی ویدیارتھی کو یہاں تک کوئی بھی سمسیا نہیں ہونی چاہیے میں نے اپنی طرف سے ساتھیوں دی بیشت سمجھانے کی کوشش کی ہے اتر بھارت کے میدانوں کا نرمان کیسے ہوتا ہے ایک ندی نکلتی ہے ہمالیا سے بنگال کی کھاڑی کے اندر جاتی ہے ندی کو تین عوستہوں کی اندر بانٹا جاتا ہے یو عوستہ مدی عوستہ اور نیمن عوستہ جب یو عوستہ کے اندر ہوگی تو ڈالان زیادہ ہوگی سپیڈ زیادہ ہوگی سپیڈ زیادہ ہوگی پانی کی تو کٹاو پانی نشی طور پر کرے گا مدی عوستہ کے اندر ڈالان کم ہو جائے گی کیوں کم ہو جائے گی کیونکہ ابھی ندی جمین کے اوپر آگی اور سپیڈ کیا ہو جائے گی سپیڈ کم ہو جائے گی کٹاو کم اور جماو زیادہ کرنا شروع کر دے گی یہاں پہ اور نیمن ستر کے اندر ساتھیوں ڈالان ہے بلکل ختم ہو جائے گی سپیڈ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور یہاں پہ جماو ہی جماو کرے گی کٹاو بلکل ہی نہیں کرے گی تو اس پوری کی پوری پروسیس کو ساتھیوں جماو اور کٹاو کے کارن ہی اتر بارت کے میدانوں کا نرمان ہوتا ہے جن کو ہم پرادشی کوی باجن کے اندر بولتے ہیں ابھی جو راجستان کے اندر بنتے ہیں اس پرکار کے میدان تو راجستان کے میدان ہوگے پنجاب اریانا کے اندر میدان بنتے ہیں تو ان کو پنجاب اریانا کے میدانوں کا نام دے دیا جاتا ہے پھر گنگا ندی کے میدان گنگا ندی سے کن کن میدانوں کا نرمان ہوتا ہے تو وہ گنگا ندی کے میدان آ جائیں گے اور انتی میں وستہ کے اندر برہم پتر ندی کے نرمان ہوتا ہے میدانوں کا برہم پتر کے میدانوں کے نام سے جانا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں ساتھیوں پرادشیق ویباجن کے ادار پر کسی بھی ویدیارتی کو دکت نہیں ہوگی بھی کس کس پرکار سے ان کا نرمان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ساتھیوں تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس اتر کے وشحال میدان کا پارٹ نمبر ایک دو پارٹوں کی اندر یا تین پارٹوں کی اندر ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے کل ہم اس کو پڑھیں گے ساتھیوں مٹی کی ادار پر یا کھڑوں کی ادار پر ان کو کس پرکار سے بانٹا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ساتھیوں آج کی ہماری کلاس اگر آپ کو کلاس اچھی لگ دیا تو کلاس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ نانا کلاس سیف سر یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کیجئے گا ساتھیوں ملتے ہیں کل کی کلاس کے اندر تب تک کے لیے جائے ہند جائے بارت موسیقی